پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں من پسند ٹھیکے داروں کو نوازنے کا الزام نیب نے پیشی پر آئے سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامران کو گرفتار کر لیا نیب نے سکینڈل میں ملوث مجاہد کامران کے پانچ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ڈاکٹر آرنگ زیب آلمگی ڈاکٹر لیاقت علی ڈاکٹر کامران ظاہر ڈاکٹر راس مسعود اور امین اتحر شامل پانچوں ملزمان بطور ریجسٹرار تائیونات رہے اور غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا بنجاب پولیس کلچر کی تبدیلی کام شروع ہونے سے پہلے ہی ٹھپ چیرمین پولیس ری فارمز کمیشن ناصر دررانی کے اسطیفے کے بعد اصلاحاتی پروگرام کو شدید دھچکا سربراہ کے جانے کے بعد ان کی ٹیم نے بھی آنا چھوڑ دیا پولیس اصلاحات کمیشن کے دفتر کو تعلی لگا دیے گئے ناصر دررانی کے ساتھ دیگر افتران میں ڈی آئی جیز رائے تاہر اور شہدادہ سلطان شامل تھے ایس ایس پی نجیب الرحمن اور شہداد آصف خان اور ایس پی شعب اشرف بھی تھے آئی جی پنجاب حکومت کے کون سے حکامات نہیں مان رہے پہلے تاہر خان کی بطور آئی جی تائیوناتی کے دوران رولز کیوں نہیں دیکھا گیا آئی جی پنجاب کی ٹرانسفر پر حکومت نے سیاسی مداخلت کی حکومت، قانون اور آئین سے بالاتر ہو کر اپنی خواہشات کے تابعے ایک حدامات اٹھا رہی ہے مسلم لیگنون کے رہنما ملک احمد خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں شہداد شریف کی گرفتاری خلاف قانون ہے سرکاری ادارے بھی سرکار کے کروڑ اور روپے کے نادہ ہندہ نکلے لیسکو کا نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن چھے تھانوں سمیت پندرہ سرکاری اداروں کے کنیکشن منقاطہ کر دئیے گئے تھانہ جنوبی چھاؤنی، تھانہ شمالی چھاؤنی، پورٹ لکپت جیل، میونسپل کمیٹی، حزیز بھٹی ٹاؤن سمیت دیگر ادارے بھی شامل مال روڈ اور ہال روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے کا کیس ہائی کورٹ کا ایک ہفتے میں مال روڈ اور بیلڈنگ پر لائٹس لگانے کا حکم زیبرا پروسنگ لائن کا کام جلد مکمل کیا جائے عدالت کے ریمارکس، ٹیپا کی پندرہ روز میں تمام فٹ پاک مرمت کرنے کی یقین دھیانی مال روڈ سے بجلی اور ٹیلی فون کی تاریں نہ ہٹانے پر لیسکو چیف اور جی ایم پی ٹی سیل طلب پانی ضائع کرنے والے سروس اسٹیشن کے خلاف گھیرہ تنگ سروس اسٹیشن کو سرکاری پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ واسا نے دو سو تیرانوے اسٹیشن میں سے دو سو تیراسی اسٹیشن کے کنیکشن منکتا کر دیئے گاڑیاں دھونے کے لیے دو ماہ میں جدید مشینری نصب کرنے اور ذاتی پم لگانے کی ہدایت سروس اسٹیشن سے ایک کیوسک پانی کے عوض ماہانہ ایک لاکھ روپے بل وصول کرنے کا فیصلہ ایک گاڑی دھونے کے لیے سو لیٹر پانی استعمال کرنے کی اجازت پانی محفوظ کرنے کے لیے ایک عدامات پنجاب دھر کے پارکس اور گرانڈز کو سڑک کے لیول سے نیچے کرنے کا حکم پانی کا لیول خطرناک حد تک نیچے جا رہا ہے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ممکن ایک عدامات کیے جائیں اجیسٹس علیہ اکبر قریشی کے رماغ بی جی پی ایچ اے نحیب گل عدالت میں پیش عمران خان کہتے تھے آئی ایم ایف سے کرز لینا پڑا تو خودکوشی کر لوں گا نیازی صاحب آپ کا جھوٹ کھل کر عبان کے سامنے آ چکا قتل کی دیت دے کر جان چھڑانے والے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا سینئر وزیر ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا حمزہ شہباز کا ٹوکے والا چوک شادباغ میدلسے سے خطاب بولے شہباز شریف نے ایمانداری سے قوم کے خدمت کی الیکشن جیت کر پیغام دینا ہے ہم آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں امیدوار شاہد خاکا نباسی مشتبہ شجاہ الرحمن نے بھی خطاب کیا این اے ایک سو چوبیس پیراشید قارونی میں پی ٹی آئی امیدوار غلام محیو دین دیوان کے احزاز میں کارنر میٹنگ کارکنان کی جانت سے پرتفاق استقبال کیا گیا کارنر میٹنگ میں کارکنان کی بھی کسیر تعداد مشرکت جتنا مرضی بدنام کر لیں لوگوں کے دلوں سے نواز شریف کی محبت نہیں جا سکتی ہمارا کام اور مشن ہے آئین کی حکمرانی کرنا اور جھوٹے حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانا یہ کیسا نیا پاکستان ہے ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی عمران خان نے نفرت کے بیج گوئے اور اب نفرت ہی کاٹنا پڑے گی این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا مدینہ قولونی میں خطاب کہتے ہیں اس حلقے سے میرا رشتہ توڑا نہیں جا سکتا قبضہ گروپ ساد رفیق این اے 131 میں آ کر قابض ہو گیا شیر کا دور ختم ہو چکا بلے کا دور چلے گا شیر پر جو ٹھپا لگے گا وہ ووٹ جایا ہو جائے گا پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر خان کا رحمت چوک مدینہ قولونی میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہتے ہیں 14 اکتوبر کو ساد رفیق کو بھی سونامی بہا کر لے جائے گی ملکی تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے پولنگ کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کر دیں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویب سائٹ پر اردو اور انگلیش میں تفصیلات پر آہم کر دی گئیں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجرد جاری رہے گی لاہور نیوز کی خبر پر الڈی اے کو ہوش آ ہی گیا شہر میں غیر قانونی سکیموں کے خلاف شکن جاتا گیا دی جی ایل ڈی اے کا رہائشی سکیموں کی جانت پر تال کا حکم سکروٹنی کمیٹی تشکیل کمیٹی منظور شدہ زیرکار روائی اور غیر قانونی سکیموں کی سکروٹنی کرے گی غیر خلاف برزیوں پر بھی کمیٹی ریپورٹ پیش کرے گی سیول ایوییشن آتھارٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج پارلیمنٹ سے بغیر منظوری محکمے میں سرویس رول بنافض کرنے کا انکشاف سینئر اسسٹن ڈائریکٹر سینئر ڈاپٹی ڈائریکٹر سینئر جوائن ڈائریکٹر کی پوسٹیں تخلیق کی گئیں سرویس رولز دو ہزار چودہ کی منظوری ایوییشن بورڈ سے لی گئی سینٹ سے منظوری لینا ضروری نہیں سابق ڈائریکٹر ایچ آر سمیر سید کی لاہور نیوز سے گفتگو بنجاب یونیورسٹی کے قریب کیمپس پل نمبر چار ٹوٹ پوٹ کا شکار چار ماہ گزر گئے پل کی تعمیر نہ ہو سکی اسلامی زمیت طلبہ کا کینال روڈ پر اعتجاج یونیورسٹی انتظامیہ سے فوری طور پر پل کی تعمیر کروانے کا مطالبہ ڈویجنل ہیڈکوارٹرز میں صوبائی کابینہ کے اجلاس منقف کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت سیول سیکریٹریپ میں تین گھنٹے طویل اجلاس سالانہ ترقیاتی پروگرام سے مطالق تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ کہتے ہیں تعلیم صحت اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیحات ہیں جنوبی پنجاب اور کم ترقی آفتہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سربرخ کافلیگ چوہدری شجاعت احسین سے نوروے کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تجارت اور تعلقات کو مزید فروق دینے کا عظم نوروے کے سفیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کو بڑا مقام حاصل ہے سفارتی سطح پر بھی بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں نواز شاعت بے دابتگیاں سابق وزیراعظم نواز شریف کے سوابدیدی اختیارات کی تحقیقات وزیراعظم ڈیویلپمنٹ پروگرام کا سپیشل آرڈٹ شروع نواز شریف کے حکم پر دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک اٹھاون منصوبہ جات کا آغاز کیا گیا ترقیاتی کام لاہور کے قومی اسمبلی کے من پسند حلقوں میں کروائے گئے آرڈٹ آفیسر نے ریکارڈ کے لیے ٹیپا کو خط لکھ دیا امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الہت کا حکومت کو آئی ایم ایف نہ جانے کا مشورہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی زمین انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے جبکہ بلدیاتی انتخابات بھرپور طریقے سے لڑیں گے سٹاک اکسچینج کریش ہونے سے تین سو اور ارب روپے ڈوب گئے سرمایہ کار باہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں سراج الہت کی پریس کانفرنس امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے اساتحظہ کے لیے بھی خزانہ خالی حکومت نے پیک کو ایک کروڑ روپے ادائیگی کے لیے دکھائی لال جھنڈی پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹی اور پرچے چیک کرنے والے اساتحظہ ایک سال سے معاوضوں سے محروم پنجاب اگزیمنیشن کمیشن کا کہنا ہے زمنی بجٹ میں منظوری ہوئی مگر پیسے ملے نہیں فنڈز ریلیز ہونے پر آدائیگیاں کر دیں گے محکم ایکسائز کے سمارٹ کارٹ منصوبے میں تاخیر کا انکشاف تاخیر کے باعث ریجسٹریشن بوکہ سٹیکر کی قلت پیدا ہو گئی شہر میں پانچ ہزار سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی ریجسٹریشن تاخیر کا شکار ایکسائز حکام نے شہریوں کے ساتھ ٹال مٹول کرنا شروع کر دی منچہ بم فرار پولیس بے بس سپیم کورٹ کے حکم کے باوجود دس روز بعد بھی ملزم ہاتھ نہ آیا پولیس نے منچہ بم اور اس کے بیٹوں کی گرفتاری کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی منچہ بم کے بیرون ملک فرار ہونے کا بھی خدشہ ادم پیشی پر موڈل ٹاؤن کے چہری نے منچہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت گورن گرفتاری جاری کر دی چھے افراد کا قتل سزائے موت کے مدرم سابق لگی رہنما عابد رضا بیس سال بعد بری ہائی کورٹ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت سنائی جانے والی موت کی سزا قل ادم قرار دے دی عابد رضا نے سزائے موت سے متعلق ٹرائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا رائی بینڈ روڈ جیہا بگا کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی موت شائیکل وکشہ کو ٹک کر حادثے میں دو افراد جانبہا کورٹین زخمی ریسکیو کی ٹیموں نے زخمیوں کو تیبیم داد کے لیے ہسپتال منفقل کر دیا فیروزپور روڈ پر مزنگ کے قریب اوور لوڈڈر ٹرک اُلٹ گیا حادثہ ٹرک کا ایکسل ٹھوٹنے کے باعث پیش آیا حادثے میں ڈرائیور سمیت دو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تیبیم داد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا کہانہ میں شہری نے چالان ہونے پر موٹر سائیکل کو آگ لگا دی خیرات نامی شہری کو پکڑ کر مقامی پولس کے حوالے کر دیا گیا سی ٹی او کیپٹن ڈیٹائر لیاقت علی ملک کا نوٹس انکوائری کا حکم دے دیا لاہور کے ماسٹر پلان پر نظر سانی کے لیے نیس پاک ہیڈکوارٹرز میں اجلاس الڈی اے کے دائرہ ایک آر کو لاہور ڈیویزن کی حد تک توفید دے دی گئی دی جی الڈی اے کہتی ہیں ماسٹر پلان کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا مشتن کلین لاہور کا ساتھ ماہ روز بابو سابو اور بمبا جھگیاں میں پانچ سو اسی کنال ذرعی زمین واگزار کرانے کے لیے آپریشن موتا سنگھ میں چوبیس کنال پارک کی قبضہ شدہ آرازی واگزار کروالی گئی ٹیم پر حملہ کرنے اور کرین کے شیشے توڑنے پر پانچ افراد بھی گرفتار مقدمہ درج تیرہ رب تیہتر کروڑ روپے کی ایک ہزار تین سو انچاس کنال آرازی واگزار ذلہ انتظامیہ نے سرکاری آرازی واگزار کرانے کے ریپورٹ جاری کر دی خواتین کو باہنر بنانے کے لیے آئیکیئر اور امریکی کانسل جینل کی مشترکہ کوشش بیوٹیشن کو اس مکمل کرنے والی لڑکیوں میں سرٹیف کیرز تقسیم کیے گئے امریکی کانسل جینل کہتی ہیں خواتین کی خود انہیساری بہت خوشی ہے یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز میں مذاکرے اور سیمینار کا احتمام مقررین نے دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال درپیش چیلنجز اور سماجی زماداریوں پر لیکچرز دیئے وی سی طالعہ نصیر پاشا نے شراقہ میں شیلز بھی تقسیم کی سرچ فوجست سدارے کے زیر احتمام لڑکیوں کے عالمی دن پر تقریب قومی اسمبلی کی روکن رخصانہ نوید صوبائی اسمبلی سے رفت وحید اور مسررت جمشید سادیا سوہیل سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی مغربی حسینہ کی ایک بار پھر مشرقی انداز میں سیشن کوٹ انٹری ملزمہ ٹریسا سر پر دوپٹہ اوڑے عدالت کے روبرو پیش ہوئیں عدالت میں کسٹم انسپیکٹر کی شہادت پر وقلہ نے جراح مکمل کی آخری گواہ طلب سماس سترہ اکتوبر تک ملتوی اور کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کی ذہنی اور جسمانی نشن اماغ کے لیے انتہائی ضروری نشتر پارج جمنیزیم میں نیشنل جونیٹ بیڈمنٹن چیمپینشپ کی افتدائی تقریب سیکریٹری پاکستان اولیمپک ایسوسیشن ادریس خاجہ کہتے ہیں اس طرح کے ٹارنمرز زیادہ سے زیادہ منافقت ہونے شاہی ہیں